صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا آلِحِ تَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَزْلُمِينَ امَّا بَالْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَيْفَا تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَيَّا تَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا الْعَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سَلَوَانِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عزیزانِ قرآنی سادہ تو غیر سادہ تھی وقارِ رسولوں اور آلِ رسولوں پر آج ہی ہماری نبی نشست ہے میں آپ تمام مومنین کا اپنی طرف سے انجمن امامی علی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس بارش پانی میں ہی آپ مسلسل آ رہے ہیں ذکر سننے کے لیے مولا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے ایک مومن بیمار ہے ارشد حسین داماد ہے دادا کری بڑے پرانے ازادار ہیں ان کا مولا اسے بھی کلی شفاہ آتا فرمائے بغیر کوئی ٹائم ضائع چھوئے جنہیں چنہیں لمحات ہیں آپ صرف بات کریں میں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اکثر مسلسل کہتا رہا ہے یہ جو نوجوان طبقہ کتنا شوق سے جو مجھے سن رہا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں نوجوانوں کے جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہیں کیونکہ میں آپ ہی کی جینریشن کا ہوں مجھے پتا ہے جو سوال نوجوانوں کے ذہن میں ہے تو صحیح نہ اچھا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے مولا نے ان کی ڈیوٹی کے لیے مجھے منتقب کیا ہے تو میں نے کوشش کی ہے اس عشرے میں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دوں اور آپ کے ذہنوں کے قریب آکر بات کریں ترجمہ دہرا کے میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف اللہ جیسے کہہ رہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم میں میرا قرآن اور میرا رسول بھی موجود ہے اور اللہ نے کہا پھر جس جس نے زب اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی سرات مستقیم کی طرف اب کیونکہ سائن کہتے ہیں بارش ہے رحمت میں نے کہا کہ وہ بولنے میں کنجوسی نہیں آئے ہو تو بولو نہیں سننا میرا گھر ہے مرزا صاحب بیٹھے میرے چاچا ہیں میں مسائب پڑھ کے بھی چلا جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روکے گا میں یہاں پہ ازاکر بھی ہوں بانی بھی ہوں میں یہاں کا جھاک بردار ہوں میں اتنے سے اتنا ہوا ہوں یہاں پہ کوئی مجھے انہوں نے بارش نہیں بلایا میں اس خاندان کا اس فرد ہوں اس قدمگاہ کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اب سائن کہتے ہیں میں جملہ پہلا کہہ رہا ہوں دیکھوں گا کتنی توجہ ہے نوجوانوں کی سائن کہتے ہیں بارش ہے رحمت تو آج آؤ میں آیت بھی سورت رحمان کی پڑھوں گا پوری توجہ ہے بارش ہے رحمت تو آج اماری آسر شروعات بھی کرے گا وہ آیت سورت رحمان کی اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے زمین پر میں نے کہا توجہ آئے وہ سننے کے لیے تو گولنا پڑے گا اب کیونکہ پڑھا لکھا مجمع ہے تو میری کچھ ذمہ داری زیادہ ہے ٹھیک میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سمجھنے کی کوشش کروں گا کلو من علیہ خان اللہ کہہ رہے زمین پر ہاں کا مر جاؤ زمین ہے آسمان نہیں آواز آرہی ہیں سب تو میری اللہ کہہ رہا ہے زمین پر سب کچھ بنا ہو جائے گا سب کچھ سب کچھ بنا ہو جائے گا باقی بچے گا پرورتکار کا مجھو پوری دوچھو سمین پر سمین پر سب کچھ بنا ہو جائے گا باقی بچے گا پرورتگار کا مجھو اب پورا پڑھا لکھا بجنا یہ جو کھڑے ہو کے بھی سن رہا ہے ہم سفر ہوتے آنا آیت آگے چلیں ذل جلال وال اکرام یہ ذل جلال وال اکرام صفت ہے بجو پڑھا لکھا بجنا بیٹھا ہے فور جلال والا بھی ہے عزت والا بھی ہے جلال والا بھی ہے عزت والا بھی ہے اب میں کہتا ہوں یہ اگر ایک آیت ہی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی تو آج یہ جھگڑے نہ ہوتے ہیں سارے بات کر دیا ہو اگر یہ ایک آیت ہی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو جھگڑے نہ ہوتے ہیں اب کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا کیونکہ میں جس شخص کا بیٹا ہوں اس نے کبھی بھی ممبر پہ کوئی حلکی بات نہیں کی یہ جو مرزا صاحب نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی نا میرے اوپر یہ کچھ سوچ کے ڈالی قدم دار میں ایسی ہی کسی کو لاکنی بٹھایا جاتا کیونکہ یہاں سے محسن پورے پاکستان میں جاتا ہے یہ ایک انٹرنیشن لیل کی جگہ ہے یہ نجہ پہ سندھ کہناتا ہے تو اس ممبر سے کوئی حلکی بات نہیں ہونی چاہیے کیا اب کچھ مفسرین نے کہا باقی بچے گی پروردگار کی ذات نوجوانوں کہاں ذات کہاں بچھو دیکھو میں نے تم سے آٹھ نو دن بڑی داد نہیں بڑی دیکن آٹھ تھوڑا پڑھا لکھا مجمع ہے تو اس جملے پہ بھی بات کرو کبھی کبھی تھوڑی مشکل مفتگو بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو نوجوانوں کے ذہن میں سواد ہیں ان کو کلیر کرنا چاہتا ٹھیک اب دیکھو عربی عدب کا قانون ہے میں خدد بولوں مجلس ریکارڈ ہو رہی ہیں علماء ذات خطبہ قدم راہ پہ ہر وقت موجود ہے آپ کسی سے بھی تزدی کر دیں کہ اماری آسل نے یہ کہا ہے صحیح عربی عدب میں پوری توجہ عربی عدب میں جب مضاف مضاف علیہ کے ساتھ آتا ہے تو مضاف مضاف علیہ کا خیر ہوتا ہے نہیں سمجھے میں سمجھا ہوتا میری ٹیوٹی ہے سائن کہتے ہیں نا بھائی آپ شیعوں نے میں سمجھانا چاہتا ہوں پھر پورا مجمع بولے گا پورا مجمع کیونکہ چاچا مرزا بات یہ کہ جب تک ان کو سمجھاؤ نہیں نا یہ سائن نائشہ بولتے نہیں کیا اب کہتے ہیں نا جوانوں کہتے بھائی آپ نے وجلہ بولا اینولہ بولا یہ شرک ہے یہ پھدت ہے تو آج آپ مجھے قرآن سے بتائے گا کیونکہ مولا علی نے میری ٹیوٹی لگائی میرے بابا کے بعد اس نے میری ٹیوٹی لگائی اور پھر سے یہ قدم گاتا سہن ویسے ہی جنگمگا رہا ہے جیسے میری بابا کی زندگی میں جنگمگ آتا تھا ہے تاری پوری توجہ اصل میں اصل میں نوجوانوں کے چھوٹی چھوٹی کنفیوزن کنفیوزن میں نے ابھی تین چار دن پہلے کہا تھا یاری موبائل میری جاتے ہو دس چیزیں گوگل پہ سرچ کرتے ہو رین کتنی ہے تیٹا کتنا ہے ہے یہ تو نہیں ہوتا گین کی سپیڈ اچھی ہے یا سلو ہے اور ڈیٹیل میں بتاؤں چیک کرتے ہو نا تو یار تونی دین پہ بھی تو ریسرچ کرو اب تو دھٹیل کا بیٹا کی آسمان سلو کرتے آیا ہے یہ میرے چاچا ملزہ صاحب بیٹے پوچھو ہم بھی سکون میں پڑے کالج میں پڑے یونیورسٹی میں پڑے کوئی یہ تو نہیں کہ چھوٹے ہوتے ہوئے میرے باپ نے میرے مدرسی پہ پھیک دیا تھا ہم نے بھی ایک پریکٹیکل لائٹ گزاری جیسے آپ نوجوانوں ویسی ایک پریکٹیکل لائٹ گزاری لیکن آہستہ آہستہ دیکھو موبائل لینا یا کپڑے لینا یا کسی برینڈ کے کپڑے پہنا یہ کوئی ایپ نہیں ہے ہم نے بھی پہنے لیکن کم سے کم اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم دین کو بھی دھو گی کیونکہ اگر دین پہ رسچ نہیں کرو گے تو یہ جھگل بڑھتے جائیں گے نوجوانوں یہ ختم نہیں ہوگی کیا میں نے کہا جب مزا مزاف علیہ کے ساتھ آتا ہے بھئی کہتے ہیں نا بجھولہ کہتے ہیں توبہ 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 شرک 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 اب میں نے کیا کہا مزاف مزاف علیہ کے ساتھ آتا ہے تو مزاف مزاف علیہ کا خیر ہوتا ہے اب میں سمجھاتا ہوں کتاب اللہ ابھی بھی نہ پہل سکے میں اپنے چاچا سے دعا لوں گا کیا کتاب اللہ کتاب مزاف اللہ مزاف علیہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب نہ کتاب اللہ ہے نہ اللہ کتاب ہے پوری توجہ بات کر اسے بات کر بات کر اللہ مزاف اللہ مزاف کتاب اللہ ہے نہ اللہ کتاب ہے بیت اللہ جو اس طرح بیٹھے ہو جو اس طرح بیٹھے ہو بیت اللہ کیبلا میں شکر مزار بیت بیت اللہ بیت مزاف اللہ مزاف لے بیت اللہ اللہ کا گھر نہ بیت اللہ ہے نہ اللہ بیت ہے پوری خیدری تو یہاں پہ بھی قرآن میں ہے وجہ رب کا باقی بچے گا وجہ اللہ وجہ مزاف اللہ مزاف اللہ نہ بچھو اللہ نہ اللہ بچھو پوری توجہ جو کھڑے ہو تم سہمت نہیں ہو کیا سنرے ہو تو بات کر جاؤ تو یہی سمجھ میں آئی بات بیت اللہ اللہ کا گھر نہ بیت اللہ ہے نہ اللہ بیت ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب نہ کتاب اللہ ہے نہ اللہ کتاب ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے غیر ہے ایک دوسرے کے غیر ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے جو جنت اور جہنم کا بنانے والا ہے تمہیں اس کے لئے لکھا کہ قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ 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 بھاری وجہ بچے گا اور کہاں جائے گا توجہ جا رہا ہو میں نے کہا تم سے بڑی داد لی لیکن تھوڑی توجہ جائے اور کہاں جائے گا دیکھو وجہ کی معنی صرف چیرہ نہیں ہے وجہ اللہ ید اللہ نسان اللہ نہ نسان اللہ ہے نہ اللہ نسان ہے یہ جو اتنی تعداد میں بارش میں سن رہے ہو اور تمہارے قریب آ کر بات کرتا ہے آج میں یہاں آج میں یہاں دیر سے آیا میرے بچوں آج میں یہاں دیر سے آیا تو کیا آپ سب ہیدر آباد والے میرا چہرہ دیکھیں گے بولو اگر بات سمجھ میں نہیں ختم کائنات کا سب بڑا چھولہ میں نے کہہ دیا ہے بیر کے حیدری پوری توجہ باقی بچے گا تخلیق کائنات کا سبب میں نے پرسو کہا تھا نا پرسو کہ ہمارے وارث تب آئے تھے جب ابھی تب نہیں تھا تو آج میں نے اسی لئے قرآن کی میں کوئی ایسی بات یہاں پہ نہیں کرتا کہ کل کو کوئی بولے صحیح لفظی کر کے چلا گیا داد لینے کے لیے کی بچے گا تخلیق کائنات کا سبب مرزا صاحب اللہ نے کہا جن کی بچا سے میں نے کائنات کو خلق کیا تھا ان پر موت نہ آئے تھی پوری توجہ ان پر موت نہ آئے تھی یہ موت سے پہلے یہ زندگی میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ موت سے پہلے یہ زندگی سے پہلے چاچا مرے وہ جو موت کے بعد آئے اب بولا ہے زندگی کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے یہ موت سے پہلے یہ زندگی سے پہلے ارے موت ان کو نہیں مارتا یہ موت کو مارتے ہیں دونوں ہاتھ پلند کر کے ہی غلی بہت ان کو نہیں مارتا یہ اب میں قریب آ کر بات کروں قریب آ کر میں دیکھا برستے دے رحمت کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں علی کی مل کے برستے دے کوئی مسئلہ نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کنفیوجن ہے تمہارے ذہن اب یہی سبب مشہور حدیث ہے رسول کی پڑھو نہ ہو سکتا ہے نوجوان ہونی لیکن جو بزرگ بیٹھے ان کو یاد ہو سائل انعیچ رسول نے کہا ستار آسمان والوں کے لیے امان ہے بات کرو میں ہاتھ جوڑتی کہتا ہوں بارش میں سن رہے ہو تو تھوڑی تھوڑی بات بھی کرو کیا ستار آسمان والوں کے لیے امان ہے رسول نے کہا جب تک ستار رہیں گے یہ آسمان بھی رہے گا آسمان والے بھی رہیں گے اور جب ستار چلے جائیں گے تو نہ آسمان رہے گا نہ آسمان والے رہیں گے اور رسول نے کہا اسی طرح میرے اہل بیعت سمین والوں کے لیے امان ہے جو کھڑے ہو ازنی تعداد میں میرے اہل بیعت سمین والوں کے لیے امان ہے رسول نے فرمایا جب تک اہل بیعت رہیں گے یہ سمین بھی رہے گی اب میں دیکھتا ہوں سمین والے بھی رہیں گے اور رسول کا جب اہل بیعت چلے جائیں گے تو نہ زمین رہیں گے نہ زمین والے رہیں گے اور میرے خاموں دوست پتا چلا آج جو یہ زمین قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی ہے پتا چلا آج آج جو یہ سمین قائم ہے قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی قائم بھی موجود ہے موجود ہے کوئی گھبرانے کے بات نہیں نوجوان میں تمہارا اپنا ہو بے جو پوچ مجھ سے پوچ جو پوچ مجھ سے پوچ جو میرے علم میں ہوگا تجھے بتاؤ گا جو میرے آج تک پڑھا جو میرے بابا نے مجھے سکھایا وہ میں تجھے بتاؤ گا کیا اب یہ چھوٹی چھوٹی بات جو کل پڑھا آؤ اب چلتا ہوں ہماری بڑی تفسیر تفسیر پرحان پوری توجہ میں نے کہا قدم گا پہ مجھے مرزا صاحبان نے منبر دیا ہلکی بات کرنے کا آدھی اب حقیب کا بیٹا بھی نہیں کیوں میرے بابا نے کبھی بھی ایسی بات نہیں تھی یہ گاؤں کے گاؤں ایسی شیعہ نہیں نہیں چلتا ہوں ہماری موتبر کتاب تفسیر پرحان نوٹ کرو حوالہ نوٹ کرو جا کر دیکھو نہیں ملے میرا گھر بھیٹائی نگر میں آ تجھے میں دکھاؤں گا کیا تفسیر پرحان جلد تیسری صفحہ 240 ہلکی بات کرنے کا میں آدھی نہیں میرے بھائی کہ کل کو کوئی بولے ہلکی بات کر کے گیا تھا رابی کمزور تھا نہیں کیونکہ جس کو میں مانتا ہوں وہ کمزور اور بھی طاقت بھائی تھے ہے بری بری تفسیر پرحان جلد تیسری صفحہ 240 میرے چھتے امار دروت پڑھے محمد آلو میرے امام سے کسی نے پوچھا مولا اپنی خلقت کے بارے میں کچھ بتائے یار یہ اتنا مجمع جو سن رہا ہے بھائی ریکارڈنگ کرو لیکن کم سے کم بولو تو سہی جو اتنی میند کرو اب تو بارش بھی رکھ گئی جو کھڑے ہو کم سے کم آل محمد کے فصائل بھی تو سن چھو بھی بھی کرو کیا مولا اپنے خلقت کے بارے میں کچھ بتائے خلقت کے بارے میں کچھ بتائے امام نے فرمایا ایک ایک جملہ توجہ امام نے فرمایا اِنَ اللَّهَ خَلَقْنَا بِا احسن خَلْقَنَا فَا سَبَرْنَا فَا احسن سَبَرْنَا امام نے فرمایا اللہ کی ہم کمال سند میں نے کہا تیری معرفت دیکھو گا معرفت دیکھنے کا کتنا سوطہ سُبتا ہے کیا اللہ کی ہم کمال سند یا دوسری ماں نے جو مفسر ہی تکی وہ یہ کہ جب اللہ نے ان چودہ کو خلق کیا تو خلق کر کے دیکھا خدا جانی جو آنکھیں نہیں رکھتا میں چملہ کہہ گیا تیرے سند سے گزر گیا خدا جانی جو آنکھیں نہیں رکھتا انہوں نے کن نگاہوں سے آل محمد کو دیکھا اللہ نے آل محمد کو دیکھ کر کہ تم میری کمال سند ہو توجہ جو کھڑے اکھے بول رہے کیا اللہ کہہ رہا ہے چودہ تو تم میری کمال سند ہو تم جیسے تم جیسے اور نہیں بن سکتے میں کہتا مرزا صاحب یہ اُڑ جاتے اگر جمعہ حیدری اگر جمعہ سمجھ میں آتا تو سارے بات کرتے اللہ کہہ رہا ہے موصول تیرا میرا چھتا مولا کہہ رہا ہے تو تم کہتے ہو نا سائن کون سے مذہب سے سائن جافری مذہب جافری جس کے مذہب کی دلیل دیتے ہو کیا جافری وہ میرا ایمان کے را ہے کہ اللہ کے را ہے تم جیسے اور نہیں بن سکتے ارے جب اللہ سے ان جیسے اور نہیں بن سکتے تو ٹکے کا مولوی علی جیسا کیسے ہو سکتا جب پوری طب جب اللہ کہہ رہا ہے تم جیسے اور نہیں بن سکتے تم میری کمال سکتے کمال تم جیسے اور نہیں بن سکتے یا اب محمد اور کوئی بن نہیں سکتا علی اور کوئی بن نہیں سکتا اب سنا دیں اور موصوم نے فرمایا ہم چودہ اللہ کے بندوں پر اللہ کے نگران حیدری پوری توجہ ہم چودہ اللہ کے بندوں پر اللہ کے نگران پر آپ بڑا اہم جملہ جو بیٹھے ہو کھڑے ہو اہم جملہ اور موصوم نے کہا اور موصوم نے کہا اللہ جب کسی سے باب کرتا ہے تو ہماری زبان میں کرتا ہے پوری دوہ جو اللہ جب کسی سے باب کرتا ہے تو ہماری زبان میں کرتا ہے ہماری زبان امام نے کہا اللہ جب کسی سے چاہتا ہے کہ میں اپنا میسیج پہنچا ہوں تو اللہ ہمارے زریعے پہنچاتا ہے ہمارے زریعے چاہے آدم ہو چاہے نوح ہو چاہے ابراہیم ہو اب سن اب سن وَبَادَ هُلْنَزِز یَدُلَلَي اور ہم چودہ اللہ دروازے ہم چودہ اللہ کے دروازے جو تمہاری رہبری کرتے ہیں رہبری کرتے ہیں رہبری کرتے ہیں اب سن بڑا جملہ بڑا جملہ وَجْهُلْنَزِز شوتا من ہو اور امام نے کہا ہم چودہ اللہ کا وجہ ہے نہیں سمجھ میں کیا وَجْهُلْنَزِز جو تعمل ہو ہم چودہ اللہ کا وجہ ہے ہم چودہ ہو میرے خامو دو ہم چودہ اللہ کا وجہ ہے اللہ تک پہنجے گا ہمارے ذریعے پہنجے پہنجے گا وَخُزَانَهُ کو ملتا ہے ہمارے ذریعے ابھی پتا چلا کہ پتول کی تحلیز پر ملائک ہو گیا کے باگ دے آگے ہم 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 ابھی پتا چلا موصول کہہ رہا ہے آسمان والوں کو بھی ملتا ہے ہمارے ذریعے سم والوں کو بھی ملتا ہے ہمارے ذریعے اور موصول نے فرمایا یہ جو دھرت پھل دیتے ہیں ہماری مجا سے دیتے یہ جو دریعہ اور نہرے بھیتی ہیں ہماری وجہ سے بھیتی ہیں سمین سے جو اکتا ہماری وجہ سے اکتا ہ تمہاری خبرات سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ مجھے ایک بات بتاؤ چلو میں ایسے آگے نہیں چلوں گا تمہاری خبرات کو میں دور کر دیکھو آپ کے ذہن رسول نے بتایا اللہ ہے سپر پاور بے شک چودہ کا خالق چودہ کو بنانے والا لیکن میں آپ کو ایک مثال دیں سمجھ جاتا ہوں آپ جاتے ہو سرکاری دفتر میں سرکاری دفتر میں جاتے ہو بہت سے لڑکے جوب کرتے ہو سرکاری دفتر میں جاتے ہو بہار دکھا بہار دکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان ہاتھ جوڑ کے ہمار یاسر پوچھتا ہے حکومت پاکستان کبھی دیکھی ہے نہیں سمجھ میں آیا اتنا بڑا بجمہ گھڑا ہے چاچا حکومت پاکستان دیکھی ہے نہیں آپ سرکاری دفتر میں جاتے ہو اندر پرشی پہ ٹائی لگا کے بندہ بیٹا ہوتا ہے حکومت پاکستان کا نمائندہ میں ہوں میں چمرا کہہ گیا تیرے سر سے گزر گیا حکومت پاکستان کا نمائندہ میں ہوں جو کہنا ہے مجھ سے کہو جو کہنا ہے مجھ سے کہو ارے یہی تو محصول کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ڈھوڑتا پھرے گا اللہ کہاں جہاں جائے گا ہم ملیں گے ہم ایک بات نوجوان یاد رکھنا نہیں جو دیکھنے میں آئے وہ اللہ نہیں جو دیکھنے میں آئے اس پہ تمہیں کل پڑھوں کہتے نا قیامت میں پرسی لگے گی تو بھائی ہمار ہاتھ جو بھولتا ہے پرسی لگے گی تو یہ تو کم سے کم بات بتا کہ پرسی میں بیٹھی گا کون جس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ وجود رکھے وہ مشرق وہ کافر اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ جسم سے پاک نہیں محسوس نے فرمایا یہ جو درکھ پھل دیتے ہماری وجہ سے یہ جو دریہ اور نہرے بھیتی ہیں ہماری وجہ سے زمین سے جو اکتا ہے ہماری وجہ سے اور آخر میں محسوس نے فرمایا بے عبادت نہ اکتل نہ اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہماری وجہ سے پوری جو جو چھو کر کے بیٹھے ہو امار تم سے پوچھتا ہے امار تمہیں نماز کس نے ستھائی رسول نے بتائی بات کرنا مجھے نماز سکھانے والے یہ روزہ سکھانے والے یہ حج بتانے والے یہ نماز سکھانے والے یہ دیر بتانے والے یہ میں تُس سے ہاتھ جو کے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے تمہیں بتایا تھا کہ نماز ایسے پڑھو روزہ ایسے رکھو ستاتے سے دھو ارے کائنات کو بندگی سکھانے والے یہ چودہ ہیں کائنات کو بندگی سکھانے والے یہ چودہ ہیں ارے افسوس کی بات ہے کھاپتے بھی ان کا ہو اور کھونکتے بھی ہی توجہ کھاتے بھی ان کا ہو کھاتے بھی ان کا ہو اب میں تم سے مجمع میرا تیار ہو پیتیس منٹ کے بعد جا کے بارش میں رکی مولا سہارا ہے آپ اب ان کا دل کھو تاکہ میں ان کو سمجھاؤ کیا اب آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ نوجوان مجھے دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو تو آپ نے آنکھ کو کہا آنکھ امار یاسر کو دیکھ کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی آپ نے کان کو کہا کان سن امار یاسر کو سن نوجوانو آپ نے ہاتھ کو کہا ہاتھ اٹھ امار یاسر کو دا دے نہیں آپ نے دیکھنے کا ارادہ کیا آپ سبج گئے آپ نے سننے کا ارادہ کیا کان سمجھ گئے آپ نے بولنے کا ارادہ کیا زبان سمجھ گئی تو نوجوانو یہی تو امار کہہ رہا ہے کہ علی اسی مانے میں این اللہ بھی ہے اللہ ارادہ کرتا ہے علی سمجھ جاتا ہے تو توبہ ناؤ سب اللہ اللہ خریم ملائے کیونکہ وجہ اور ہے اللہ اور ہے یہ ایک دوسرے کے خیر ہے لیکن اللہ ارادہ کرتا ہے علی سمجھ جاتا نہیں قرآن کی آیت نہیں ہے میرے حبیر یہ پتھر آپ نے نہیں مارے ابھی بھی نہیں پہنچا میرے حبیر یہ پتھر آپ نے نہیں مارے یہ میں مارے یعنی رسول کا ارادہ اللہ کا ارادہ ابھی بھی تو نو دن میں سکا سکا مار تو کیا سنے گا کیا میں نے جنگ بدر کی آیت پڑی تھی یاد ہے لیکن ایک حصہ چھوڑ دیا تھا وہ آج کے لئے چھوڑا تھا کیونکہ مجھے آج ہی پڑھنا تھا اسی لئے یہ چھوڑا تھا کہ جو آج پڑھنا ہے وہ سمجھاؤ ان کو جب جنگ بدر ختم ہوئی جنگ بدر ختم ہوئی تو آئے رسول کے پاس آئے یاد رسول اللہ ہم لڑے تو نہیں آئے تو ہے پوری توجہ جا رہا ہم لڑے تو نہیں آئے تو ہے مال حضمت میں ہمارا بھی حصہ ہے میں نے کہ کل جو میں نے بڑھا تھا وہ ایسی نہیں پڑھا تھا میں موضوع پڑھتا ہوں ایسی نہیں پڑھتا کچھ سوچ کے پڑھتا ہوں اب جب انہوں نے یہ کام لڑے رہے ہیں آئے تو ہے ہمارا بھی حصہ ہے یہ کہنا آئیت نہ ملے نا میرے بچے کل مجھے بولنا میں گاڑی سے تلی قرآن نکال کے دکھاؤں گا یہ آیت ہے سورت انثال کی اللہ نے کہا تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا ابھی بھی جو کر کے بیٹھا ہے تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا جب قتل ہی نہیں کیا تو مال غنیمت آہے گا فدہ کن اللہ قتلا ہوں ان سب کو اللہ نے قتل کیا میں تمام مسلمان سے ہاتھ چھوڑ کے پوچھتا ہوں کیا اللہ تلوار نے کیا کے لڑا تھا بھوری دوجہ کیا اللہ تلوار نے کیا کے لڑا تھا لڑا تھا علی اللہ نے کہ علی نہیں لڑا یہ میں لڑا ہوں اللہ نے کہ یہ علی نہیں لڑا یہ میں لڑا میں آل محمد اللہ کے ارادے یہ اپنے جینوں سے کنفیوجن نکال جب کوئی بات ہوتی ہے سائن آپ نے شرک کر دیا شرک کر دیا اللہ سے ملا دیا ہم کیوں اللہ سے ملا ہے اب میں ایک مثال دوں گا پھر راکھ پھر جا کے سوچنا کہ اللہ سے علی کو کون ملاتا ہے یہ سوچنا رات کو جا کے مثال دوں گا اللہ سے علی کو کون ملاتا ہے یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے میں سمجھتا ہوں سب کو مولا نے گالی دی ہوگی سب کے پاس اپنی کنگنس ہوگی سائن ان لڑکوں کو کہتا جو نیو جن جن ریشن ہے بڑی عام سی بات عام سی ہم شیعوں نے اکثر ہماری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے علی وارس سمجھ میں آرہی یہ بات جو اس طرح بیٹھے ہوگی کیا لکھا ہوتا ہے علی وارس ہم لکھواتے دنکے کی چوڑ پہ لکھواتے گاڑیوں کے پیچھے علی وارس لکھواتے ہیں کچھ نوجوان نڑکے اپنی ٹی شیرٹ پہ بھی لکھواتے ہیں علی وارس جو خاص کر کے فرحان کے بڑے فین ہے وہ بھی لکھواتے ہیں علی وارس اب سائی مسلمان بیچارے پھس گئے خدا کی قسم میں صبح 10 بجے کا گھر کا نکلا آؤ اب مسلمان فس گئے کیونکہ ہر چیز میں ہمیں کاپی کرتے ہیں نہیں بہت سکتا ہر چیز میں ہمیں کاپی کرتے ہیں ہماری دیکھ دیکھ آج کال کال کپڑے بھی پہننے لگے نہیں فیشن میں فیشن میں فیشن میں سبھان اللہ فیشن میں یہ تو ہمار بتائے بھائے رو کبھی دو میں ہم نے لکھوایا ہم نے لکھوایا علی وارس اب سائی مسلمان فس گئے اب بیچارے سوچ میں پڑ گئے اب ہم کیا لکھوائیں اتنا بڑا یہ مجمع جو بارش میں آیا ہے ہاتھ جو مار یاسر کہتا ہے جس کی زیارت کے لئے آئے ہو رات ہو تجھے علی کے قدموں کا واسطہ اگر بات یہاں سے لگے تو جو کھرے ہو بیٹھے ہو سب بولنا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی والے بیٹھے کیا ہم نے لکھوایا علی بارش اب بیچار پریشان چاہیں کیا کرے پریشان جب کوئی نہ ملا کوئی نہ ملا کوئی نہ ملا کوئی نہ ملا تو ساہی انہوں نے لکھوایا اللہ بارش پوری توجہ اللہ وارش اللہ وارش امار یا ساہ جوڑ کے کہتا ہے برا نہیں ماننا برا نہیں ماننا لیکن علی کا دشمن جو ہے وہ اکل کا ہوتا ہے اندھا اکل کا ہوتا ہے اندھا ہم نے لکھوایا علی وارش کیبلہ انہوں نے لکھوایا اللہ وارش بے وقو اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ وارش نہیں ہے اللہ مالک ہے اب بولا اب بولا حیدری 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 آپ میرے بھائی نعرہ لگایا ہے یہ دعا ہے دعا ہے ہمارے حصر کیا عزیز عزیز کیا بھائی 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 یہ بھائی بھائی چودہ چودہ کیا ہے اللہ جان دے بھائی میں ایک مشہور کتاب ہے ینا پی مو دد میں سمجھتا ہوں کئی شیعوں کی دھرمے بھی ہوگی مشہور کتاب ینا مو مو بغیر حوالے کی امار بات کر دیکھا آبی نہیں میں ان نوجوانوں کو حوالے اس لیے دے رہا کیونکہ ان کو پڑھا رہا ہوں کہ کہ ادھر پھٹک نہ جانا ہاں بلکل ینا مو مو کا حوالہ میں نے آپ دیا اس کے یہ جملے رسول نے فرما یا لی جو دعوی کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے بک رکھے تو سب سے چھوٹا دوں ہے اب تھوڑی تھوڑی بات کر کیا یا لی جو دعوی کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہو لیکن آپ سے نہیں پہنچ آپ سے بوکس رکھے تو سب سے جھوٹا وہ ہے میرے بچے چلا جا یا بیٹ جا یا یالی انہ جو یالی انہ جو ہب یالی جو دعوی کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہو بچے توج میری طرف کل سے آگے وہ بیٹھے جو آخر تک بیٹھے کیا جو دعوی کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہو لیکن آپ سے پھر رکھے تو سب سے جھوٹا وہ ہے کہ بلا بتا جلا جو محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ نہ کہے تو ایسا جھوٹا ہے جو پھر 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 پوچھتے کیوں تھے پوچھتے کیوں تھے پوچھتے کیوں تھے نوجوان یہی سبب ہے کہ ان کو سمجھنے کیلئے عربی کہانا ضروری نہیں عربی کہانا ضروری نہیں نہیں جب ان کو عربی آتی تھی تو پھر رسول سے پوچھتے تھے اس کا مطلب جب تک آل محمد نہیں سمجھائیں تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ میسیج کیا ہے کیا کہا یالی یوہ پوچھتے یالی اللہ یوہ پوچھتے یالی جو تعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے بغز رکھیں تو سب سے جھوٹا وہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے نہیں سمجھا ہم نے نہیں سمجھا رسول نے کہا میں سمجھا تو میں رسول نے کہا اس سمیو لی توحید وَلْ این لِن نبوت وَلْ خواہ لِن بلایت اب بات کرو کیا کا رسول کان ہے توحید کے لیے آنکھیں ہے نبوت کے لیے اور دن ہے ابھی کی بلایت کے لیے پوری توجہ پوری توجہ کیا رسول کا کان ہے توحید کے لیے آنکھیں ہے نبوت کے لیے دن ہے علی کی ولایت کے لیے نوجوانوں یہی سبب ہے اگر کان کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے آنکھ نکل جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر دل اگر حرکت قلب بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا رسول نے بتا دیا رہ سکتا ہے حیدری حیدری حیدر عبدog قبلاء زیادہ دیتے زہمین ہوں میں راتیں بچی ہیں دو اور خدا کی قسم ابھی دل نہیں بھرا دل نہیں بھرا میرے بچے صبح دس وجہ کا نکلتا ہوں گھر سے اور یہ ٹائم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہی علی کی محبت پر مستی ہے یہ علی کی محبت پر مستی ہے کہ میں ممبر پہ آتا ہوں پھر سے ویسی توانہ ہو جاتا ہوں جیسے ابھی گھر سے آیا اب قبلہ جیسے کہتے ہیں ان نوجوانوں سے یہ بچارے بچے کسی سے جیسے ان سے محلے میں گلیوں میں کیونکہ میں تمہاری زندگی کے روز بر آکے مشاہدہ آپ ان سے شیئر کروں اب یہ بچارے بچے کہتے ہیں ہمارا امام خیبت میں اب ان بچوں سے سوال کرتے ہیں ویٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا سال خیبت میں رہی ہے اتنا سال زندہ رہے ہیں بیٹا یہ آپ شیئوں کی بنائی باتیں اور اگر ان کو بولو قبلہ شیطان ہے میں کچھ کہنا جاتا ہوں اگر قبلہ ان کو بولو شیطان ہے ہاں سائی ہے زندہ بھی ہے کمرہ بھی کرتا ہے پہکاتا بھی ہے میں نے کہا چملہ دے رہا ہوں ہاں سائی زندہ بھی ہے کمرہ بھی کرتا ہے پہکاتا بھی ہے لیکن جب امام کی نہیں شاہی یہ کیسی ہو سکتا ہے کوئی اتنا سال زندہ رہے اتنا سال خیبت میں رہے اورے بے وکوف اور وہ شیطان جو کم سے بھی ہزارہ بھرس پہلے سے ہے اس کے لئے تو ہر بات مانتا ہے لیکن ہمارے باروے کو نہیں مانتا میں نے کہا پروردگار یہ کیا یہ کیا قدرت لوازی امار یاسد خاموش اپنا اپنے کی بات زیادہ سمجھتا ہے ملتے ہیں بری اپنا اپنے کی بات زیادہ سمجھتا ہے زیادہ کیونکہ جب ان کے بڑوں کی زہن میں ہر بک شیطان سوا رہا تو ان کو ہمارا امام کہاں سے سمجھ وے آئے گا بس ہزاروں انشاءاللہ زندگی باقی تو کل ملاقات باقی دو جملے مسائل آج آٹھ مہوروں کی رات ہے اور مقصود شب ہے حسن کے بیٹے یہ نوجوان جس کا جلوس نکالتے ہیں میدی نکالتے ہیں قاسم بولا بڑا ارمان تھا جناب فروا کو کہ قاسم کو دودھا بناو ہاں ہاں زادہ رہو جب مولا حسن کو زہر میں بھی تو میرے مولا حسن نے حسین کو بلائے جناب زینب کو بلائے کہا حسین کچھ وصیت کرنی ہے حسین حسن سے کہا حکم کہا حسین مجھے غسل تو دینا کفن تو دینا اور آسل کا ہاتھ دیا حسین کے ہاتھ میں کبلا عدل کا تقاضہ تو یہ تھا کہ میرا مولا حسن کہتا حسین کو حسین قاسم کا خیال رکھنا ہے لیکن حسن نے اپنے بیٹے کو کہا قاسم میرے حسین کا کربلا میں خیال رکھنا ہے ننہ نے ہاتھ جوڑ کر کہے بابا تیری امامت کی قسم بابا اوروں کی لاش آئے کی میری لاش بھی دہنی آئے کی ہاں آسا تارو دسلی کا دن چڑھا لاشوں پہ لاشیں آنے لگے جناف فروا دوسلے پہ بیٹے اور دعا مانگ رہے یا اللہ قاسم کی باری کب آئے کی یا اللہ قاسم کی باری کب آئے کی اتنے میں حسین آئے اور کہا قاسم بیٹا وہاں کی باری ہے یہ کہنا تھا جناف فروا نے کا پولا جب مدینے سے نکلی کی تو قاسم کی شادی کا جوڑا ساتھ لے کے نکلی تھی مولا مجھے اجازت دے میں قاسم کو دولہ بنھا کے پھیجنا چاہتی ہاں آزادار و سادہ تو غیر سادہ کائنات نے یہ عجیز و منظر دیکھا جناب زینب نے قاسم کو کرتا پہنایا حسین میں دستار باندھی یا تاریخوں نے لکھا ہے جنہ میں چار سال کی سکینہ توڑتے ہوئے آئے اور کہا بابا 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 مجھے اجازت دو قاسم کو جوتی میں پہناو گی ہاں سادہ تو سادہ تو غیر سادہ تو ادھر قاسم دولہ بنا خیمے کے باہر آیا تاریخوں نے لکھا قاسم کے نور سے کربلا جگ مگا رہا تھا اور سندھ والوں یاد رکھنا امار کی یہ جب لے کہ کربلا کا ہر شہی خود سوار ہوا لیکن کاسم کو حسین نے کود میں اٹھا کے سوار کیا اتنا ناسک شہزادہ تھا بس دو چملے اور تمہاری دعاوں کے سائے میں میں سفر کرتے ہیں ہاں سادہ رکھنا ادھر حسین نے سوار کیا نظریں چڑھیں ایک دوسرے سے قاسم کی نظر پہنچ پر حسین کی نظر قاسم کے چہرے پر زینب کی نظر حسین کے چہرے پر اور فروا کی نظر زینب کے چہرے پر ادھر قاسم نے جنگ کا شروع کی حسین دیکھتا رہا ادھر قاسم لڑتا رہا حسین دیکھتا رہا جیسے ہی قاسم کھولے سے گرا ادھر حسین رید کے پینے پہ گرا جیسے زینب خیمے کے دروازے پہ گری قاسم کی ماں مصلے پہ گری اور کہا یا اللہ میری قربانی قبول کرلو اللہ عزانت اللہ